السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے بارہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو سنا ہوگا کہ جب بستر پر سونے کیلئے جائیں تو بستر کو جھاڑ لیا کریں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کپڑا پہننے سے پہلے یا بستر پر لیٹنے سے پہلے بستر کو جھاڑنا کتنا ضروری ہے ایسے حادثات تو ہم نے لائف دیکھے ہوئے ہیں اپنے زندگی میں کہ بستر سے باقاعدہ سانپ کے بچے نکلے ہیں اور اتفاقی ہے کہ ہم اس وقت مدرسے میں پڑ رہتے ہیں اور بستر بچھانے سے پہلے انہوں نے بستر کو جب جھاڑا تو وہاں سانپ کے بچے اور ایک سانپ نکلا تو اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ مطلب آقا علیہ السلام تو بتسلیم کہ حدیث مبارکہ پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ظاہری باطنی کتنے فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر لیٹنے سے پہلے تین مرتبہ اسے جھاڑنے کا حکم دیا ہے ظاہری فائدہ تو یہ ہے کہ کیلے مکوڑے سانپ بچوں کوئی بھی چیز ہوں گے تو آپ انہیں جھاڑ کر الگ کر دیں گے آپ کو ظاہری طور پر کوئی بیماری نہیں ہوگی اور کوئی چیز آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گی لیکن سائنس دانوں نے اس کے حوالے سے جو تحقیق کی ہے وہ بھی جان کر آپ مچل جائیں گے کہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کا کتنا زبردست اثر نظر آتا ہے سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولیزم کا عمل چوبیس گھنٹے جاری رہتا ہے جس کے باعث ہر پل سیکڑوں نئے سیل بنتے ہیں اور پرانے ٹوٹتے ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹتے ہوئے سیل بستر پر گر جاتے ہیں جو انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر نہیں آتے اگر بغیر بستر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی ہلاکت خیز بیماریوں کا سبب بنتے ہیں محلک امراض کا سبب بنتے ہیں اور سائنس نے مانا ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کمس کم تین بار جھاڑنا ضروری ہے یعنی تین بار بستر کو جھاڑ لیں تو وہ چیز جسے ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں اور وہ بیماریوں کا سبب بنتے ہیں ان چیزوں سے بھی نزات پائیں گے اور ویڈیو میں جو آپ نے دیکھا ہے ایسے ظاہری چیزوں سے بھی ہم نزات پا جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ